میں درد ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے یہ انگلینڈ بھاگ جاتے ہیں جو سچا آدمی ہے پاکستان کے جیل میں بٹھا ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں سوچا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گریب کے گریب کے لیے یہ کیا سوچیں گے اپنے لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں نئے سیرہ سے کرزہ ہم عمام کے عمام کے عمام اصل کریں اور ہم تاکہ پانچ سال پورے لگائیں اور عمام ہمیں پھر رکھے اور ہم پیٹ بار کے کھائیں اور یہ اپنے اخرجات کام کر دے نا یہ اپنے وزیروں کی تنخواہیں کام کر دے دو دو مینے تنخواہ ان کو پتا چلے گا کہ مہنگائی ہے کہ ان کو تو یوں نہیں پتا کہ انڈے درجن ملتے ہیں یا کلو کے ساتھ سے ملتے ہیں انہوں نے غریب کا کیا کرنا ہے پہلے یہی تھے لوگ ان کے گنگ آتے تھے اب یہی جو دوبارہ سے آئی ہیں دوسری ہے تیسی دفعہ آئے ہیں تو لوگ ان سے اگلہ شکاہ کر رہے ہیں ہمارے دیکھے جائیں پہلے عمال درستے قوم کے اب عمال جسے لحاظ سے برو ہوتے گئے ہیں اس لحاظ سے پہلے مگایا ایکم این این اردو کے پلیٹ فارم سے ساجد خان آپ کی حدمت میں حاضر ہوں پاکستان میں جو پی ڈی ایم ٹو حکمت بنی ہے اس کے جو سب سے بڑے ہیڈ ہیں تو وہ میاں محمد نواز شریف ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے کہ مو چھپانے کی جگہ نہیں مرے یہی سٹیٹمنٹ پہلے جو ہے تو وہ شعباز شریف دے چکے ہیں حالانکہ میاں محمد نواز شریف کے بھائی جو ہے تو وزیراعظم ہے اور بیٹی جو ہے تو وزیراعظم ہے ابھی ہم عوام کے پاس آئیں کہ عوام کس مشکل میں ہے اور کیونکہ ابھی رمضان گزرا عید گزری ہے تو عوام کیسے گزارہ کر رہی ہے اور مہنگائی کے بارے میں اور اس حکمت کے بارے میں عوام کیا رائے رکھتی ہے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم کیسے گزر بسر ہو رہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے بہت مشکل ہے جی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے ابھی آپ کے سامنے پیچھے عید بھی گزری ہے عید پر بہت مشکل گزارہ کیا ہے ٹھیک ہے ہم خود قرائے پر رہتے ہیں بڑا مشکل گزارہ ہے اوپر سے بجلی کے بل وغیرہ سوئی گیس کے بل وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں گیس آتی نہیں ہے اور بل اس کے بہت زیادہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے گیس کے اور بجلی کے بھی بل بہت زیادہ ہیں اوپر سے پٹرول کی قیمتیں سا نہیں لے رہی وہ بھی بہت زیادہ قیمتیں پٹرول کی اور مگیائی بہت زیادہ ہے اور تنہا دار بندہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے ٹھیک ہے جیسے ہم میں تنہا نوکری بھی جنہوں نے مہنگائی کی ہے تو وہ جب آ رہے تھے حکمت میں تو کہہ رہے تھے ہم سست بائی کریں گے لیکن جب آئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں موچ پانے کی جگہ نہیں مر رہی ہے تو کیا اس بارے میں کیا آپ سر جی بھا یہ نا کوئی بھی لیڈر ہے کوئی بھی حکمران ہے وہ آنے سے پہلے دعوی تو کرتا ہے جب وہ آ جاتا ہے پھر بعد میں وہ چیز نظر نہیں آتی کوئی بھی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں میاں محمد و حاشی کی کمد ہے امرار کھان کی کمد ہے مشرق کی کمد ہے کوئی بھی ہے وہ آنے کے آنے سے پہلے کچھ چھوڑا ہے آنے کے بعد کچھ چھوڑا ہے وہ ٹھیک ہے اس لئے لہٰذا بہت مشکل گزارہ ہو رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سستی چیزیں کی جائیں اور ہر چیز سستی کی جائیں تاکہ گریب کو سہولت ملے گریب کی سہولت ہو ہر بندہ مشکل جو میں ہے اور ثانی سے گزارہ کر چکے ہم یہ چاہتے ہیں جو اس وقت حکمت ہے تو اس میں تقریباً جو ہے تو تیرہ چودہوں پارٹیاں مل کے انہوں نے حکمت بنائی ہوئی ہے سب کو اپنا اپنا حصہ ملا ہوا ہے جو عوام کا حصہ تھا تو وہ کدھر گئے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے انشاءاللہ دیکھیں مریان نواز صاحبہ کہہ تو رہی ہے کہ انشاءاللہ پنجاب میں وہ کام کریں گی دیکھیں ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا آگے آگے دیکھیں ابھی تو نہیں نہیں کمت ہے آگے آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے ابھی تو مریان نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب کو ہم سیدھا کریں گے پنجاب میں ہم سولتیں دیں گے میاں نواشیر صاحب ان کو سائد گائیڈ بھی کرتے ہیں سمجھاتے بھی ہیں اور جیسے شباشیر صاحب ہیں ابھی وہ لگے میں دیکھیں اگر ابھی تو سال گزرنے ہیں ایک دو سال گزریں گے پی ڈی ایم کی جو پی ڈی ایم ون تھی تو اس میں تو انہوں نے دیڑھ دو سال لگائے ہیں لیکن اس وقت حالات کچھ اور تھے ابھی حالات کچھ اور ہیں اس وقت ہی وہی تھے جب ان سولہ مہینے کی قومت ہی آج بھی وہی ہیں لیکن کہ کیا ہے کہ آسا آسا ملک حالات بہتر ہو جائیں گے ہمارے عمال ہوں گے ویسے حکمران آئیں گے اگر ہم اپنے عمال کی طرف توجہ دینے لگ جہاں اللہ تعالیٰ کیسے بھی حالات اچھے ہو جائیں گے مہنگائی بہتر ہو جائیں گے اس میں انہوں کا قصور نہیں ہے پہلے یہی تھے لوگ ان کے گنگ آتے تھے اب یہی جو دوبارہ سے آئیں ہیں دوسری تیسی دفعہ آئے ہیں تو لوگ ان سے اگلہ شکاہ کر رہے ہیں اس میں ہمارے دیکھے جائیں پہلے عمال درستے قوم کے اب عمال جس لحاظ سے بڑے ہوتے گئے ہیں اس لحاظ سے پہلے مگائی بھی مردی جا رہی ہے یہی حال آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کے عمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کو صدر مجھ بھی قوم میں نا کیا ریڈیو والے سے لے کر اپنے صدر بیٹھا ہے اس تک ہر ایک اپنے جگہ دیکھیں وہ کیسا ہے وہ غور کرے گا جانبوجھ کے عوام کو ایسا بنایا گیا ہے کہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں جانبوجھ کے بنایا جاتا نا تو لوگ تھے پہلے اب یہی لوگ بات رہے ہیں لوگ چینج ہوئے پہلے بات ہیں وہی لوگ ہیں تو لیکن جو عوام جب ان سے اس طرح عوام نے تو اپنا اور کو دیا تھا ساری دنیا جانتی ہے تو پھر زبردستی ان پہ بٹھایا گیا عوام پہ یہ جو جن لوگوں نے بٹھایا ہے وہ اسی عوام کا حصہ ہی ہے نا پہلے یہی عوام ہوتی تھی کہ جو جس کو ووٹ ملتا تھا وہ آجتا تھا اب یہی عوام میں سے کاریندیا تھے نا یہ صرف گیندی کے دس بیس بندوں نے نہیں کیا سب نے مل کے ہی جو عوام کے جو ووٹ ہیں ان کو جو سیٹ پہ کر کے اپنی مزی کے بران لے ہیں مسئلہ عوام کیا ہے کہ عوام تھوڑے سے پیسے کھاتے تھوڑے سی ڈالے سے کھاتے تھوڑے سی جو ہے نا وہ اپنے نام انہود کے لیے جو ہے وہ بک جاتے ہیں جس تنی مہنگائی ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حال کیا یا کس کا قصور ہے جس کی وجہ سے اتنی مہنگائی بس رہے ہیں اس کا حال اول تو سب سے پہلے استقفار کی جائے توبہ کی جائے اللہ کے سامنے پھر دوسرے نمبر پہ یہ تحریک چلائی جائے کہ جو صحیح لوگا وہ سامنے آئیں یہ نہیں کہ جسے ہم صحیح سمجھ جو صحیح ہو جو اللہ سے صحیح سمجھتا ہے وہ آئیں تو خیدہ ہوگا آپ کی نظر میں ایسا کوئی ہے جو سیاسی جماعتوں کو کسی کے ایک کوئی ترجیح دیتا میں فردن جو کوئی فرد افراد ہوں جو صحیح کریکٹر وائز ہو صحیح چل رہا ہو وہ کریں وہ کسی پارٹی کا ہو سکتا ہے ضرور نہیں ہے جیسے ہمارے ماشاءاللہ شیر حشیر صاحب لوگ گروہ اللہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بر اس وقت اوروں کے کام کی ہیں لیکن اب ان کو وارٹ نہیں ملا تو ہم ان کے خلاف بھی نہیں ہے ان کے اپنے پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کے اپنے محل تیار ہو رہے ہیں انگلینڈ میں بھی محل تیار ہو رہے ہیں امریکہ میں بھی محل تیار ہو رہے ہیں لیکن پاکستان میں آگے وہ روتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں ان کو ناگ میں درد ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے یہ انگلینڈ بھاگ جاتے ہیں جو سچا آدمی ہے پاکستان کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں سوچا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غریب کے غریب کے لیے یہ کیا سوچیں گے اپنے لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے پیڑ میں نئے سیرہ سے کرزہ ہم عمام کے معیدہ اصل کریں اور ہم تاکہ پانچ سال پورے لگائیں اور عمام ہمیں پھر رکھے اور ہم پیڑ بار کے کھائیں یہ اپنے اخرجات کام کر دیں یہ اپنے وزیروں کی تنخواہیں کام کر دیں دو دو مینے تنخواہ ان کو رکھیں ان کو پتا چلے گا کہ مہنگائی آیا ہے کہ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ انڈے درجن ملتے ہیں یا کلو کے ساتھ سے ملتے ہیں انہوں نے غریب کا کیا کرنا ہے عمران ہان کے دور میں یہ جو لانگ مارچ لے کے آتے تھے چھوڑ دیں کسی کوئی اچھا نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی محنت کر کے کھا رہے ہیں تو ہم نواز شیف کو یا عمران خان کو یا مشرف کو کیوں اچھا کریں نہیں اس ٹیم جو مہنگائی تھی اس ٹیم جو مہنگائی تھی اس کی شہرہ تھی تیرہ سے پندرہ فیصد آج چالیس سے پچاس فیصد شہرہ ہے اس وقت سود بھی بتائیں کہ سود اکتالیس سے وہ چھ پرسنٹ پہ لے کے آیا تھا اب انہوں نے سود پھر بڑھا دیا ہے اب جب ملک یہ سود پہ چار رہا ہوگا تو عمام کیا کرے گی گھر کا سربراہی اگر چور ہوگا تو گھر میں کیا برکت ہوگی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اکمران ہی اگر چور ہیں تو ہمارا کیا بنے گا ہم تو بڑے پھر چور بنیں گے آپ نے رمضان کیسا گزارا ہے رکشے والے کیسا گزارتے ہیں رکشے والا کیسا گزارتے ہیں ابھی پورا دن ہو گیا پھر رہے ہیں تو کبھی بیٹھنے کو تیار نہیں اور جس سے پیسے مانگتے ہیں وہ دو سربی کی سواری ہوتی ہے وہ چار سربیہ پچاس سربیہ بول رہے ہیں وہ کدھر دیتے ہیں پٹرول تھا وہ جنہوں نے مہنگا کر دیا عمام کا کیا پتا عمام پاگل کیوں بن رہی عمام بے غوب اس لیے ہے کہ یہ نکل جاتی ہے نعرے مارنے کے لئے اپنی دکانیں بند کرتی ہیں جزوکت ان کا کوئی ہوتا ہے اپنی دکانیں جلا رہے ہیں اپنی دکانیں توڑ رہے ہیں ملک کا نقصان کر رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے پیڑ سے نکر رہے ہیں یہ اتجاج پاکستان عمام جو کر رہے ہیں یہ غلط کرتی ہے اتجاج کرنا ہے فلسطین کے خلاف کرو کہ فلسطین کے حق میں کرو اس کے جو اسرائیل کے خلاف کرو پھر پتا چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہو انڈیا کے خلاف کرو پتا چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہو آج اس نے کیا ہے ایران نے عملہ کیا ہے کسی نے عمید نہیں اس کی کی پاکستان نے کون سا جلوس نکالا ہے آج اسرائیل نے کیا ہم اسرائیل کا یہ کریں گے صرف بولنے تک آتا ہے اور وہ بھی عمام بولتی ہے جو ہمارے کمرانوں نے اسرائیل نے آج دن تک کوئی بیان نہیں دیا اسرائیل میں بیٹھ کے بس کرتے ہیں جی ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے کہ یہ آج دن تک کچھ نہیں ہے پچاس سال کے بعد مجھے جانتا کہ یاد ہے پچاس سال کے بعد کسی اسلامی ملک نے اس پر عملہ کیا ہے اسرائیل پر باقی مسلمان کہاں پہ ہیں یہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور پاکستان کو نچوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے جو حکمت ہے پاکستان مر چکا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان کے کچھ عمام جو جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے ہیں کوئی نیک عمل کر رہے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان چل رہے ہیں باقی گمران جو بھی آیا وہ سب لوٹرے ہیں والا آ رہا ہے کوئی حکم کنان پاکستان کے عمام کے حق میں نہیں آ رہا ہے گائی تو بھائی جانت یہی لوگ کرتے ہیں اور عدد دوسروں پر ڈال دیتے ہیں یہی صاحب ہے بارہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں صبح کا دو سو رپیہ ڈائی سو کمائے ہیں بارہ بجے کہاں ہیں ڈائی سو رپیہ اب ڈائی سو میں کیا آئے گا بارش پڑ گئی ہے دیکھ لیں کچھ بارشوں نے سسٹم خراب کیا بائیکیا پہ تو بارش میں سواری نہیں بیٹھتی ٹیکسی رکشے پہ بیٹھے گی